اسلام علیکم میں فائزہ ہک اور آپ کو دیکھیں زومیز کارنر جیسے کہ آپ لوگوں کی تھامنیل پر پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی نیک جو آپ کی ڈارک ہو جاتی ہے ایل بو یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو آپ کا کسی بھی وجہ سے ڈارک ہو جاتا ہے آپ اس پر فرسٹ اپلیکیشن سے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کلپ دکھا دیا ہے تو اس کے ریزلٹ سب سے پہلے ہی شیئر کر دیا ہے تو پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی اس افیکٹیو ریمیڈی سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایلو ویرا جل کوشش کریں کہ یہ نیچرل ہو بزار سے جو ایلو ویرا جل ملتا ہے وہ اگر آپ یوز کریں گے کسی مجبوری میں کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن اس کا ریزلٹس آپ کو نہیں ملے گا کوشش کریں کہ اچھے ریزلٹس کے لئے آپ جو ہے اوریجنل نیچرل جو ہے ایلو ویرا جل استعمال کریں اور اس نیمیڈی کو ہم کسی بھی باڈی پارٹ پہ یعنی کہ نیک پہ الو پہ مرے اکثر پاؤں پہ جو ہوتے ہیں انکل وہ بلیک ہو جاتے ہیں ان پہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے گئے آپ اس کو ریگولر بیسیز پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ پیکس نہیں ہو رہی ہے کسی بھی ایج میں آپ یوز کروا سکتے ہیں ایلو ویرا جل ہم نے پہلے نکال لیا اس کے بعد ہم نے ایک پیکٹ جو ہے ایک ساشے جو ہے چھوٹے والا وہ ہم نے اینو کا اس میں ایڈ کیا جب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے تو اس میں جھاگ بن جائیں گے آپ نے پانچ منٹ اس کو دینا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے پانچ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے پانچ منٹ رکھنے کے بعد جب یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور یہ بلکل پانی کی طرح بن جائے گا تو پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو تیسری ہماری انگلیٹ ہے اس کا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اب آپ اس شکل میں جب یہ آ جائے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر کی جگہ آپ میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر نہ ہو لیکن کوشش کریں کہ بیکنگ پورڈر آپ کی پسٹ پرائیٹی ہونی چاہیے آپ نے بیکنگ پورڈر کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون اور پھر اس کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ بہت تین ہو جاتا ہے بہت پتلا ہو جاتا ہے پھر اس کو پلائیٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بیکنگ پورڈر اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اسے یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا اور اس سے ہمارے جو ریزلٹ ہیں وہ ڈبل ہو جائے گا اس سے بیکنگ پورڈر ڈالنے سے آپ کا جو یہ ریمیڈی ہے یہ زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گی آپ نے کسی برش کی مدد سے یا کورٹن کی مدد سے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نیک پہلے دیکھ لیں اور آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ اس کا فرسٹ اپلیکیشن میں کتنا زبردست ریزلٹ آیا برش کے ساتھ اپلائی کریں یا کسی کورٹن کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پانچ مینٹ جو ہے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے ایک اور دفعہ دوبارہ سے سیم جو ہے ریمیڈی دوبارہ سے اپلائی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو دو سے تین مینٹ جو ہے تھوڑا سا رب کرنا ہے اور رب کرنے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیک ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا فرسٹ اپلیکیشن سے ہی آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو ٹیشو پیبر کے ساتھ وائپ کے ساتھ ساف کر کے دکھاتی ہوں آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ کتنی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے یہ دیکھیں بہت امیزنگ ریمیڈی ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے آپ اس کو یوز کیجئے اور اگر آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ